بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے دوستو سب خیر و عافظ ہوں گے دوستو آج کے اپنی اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کو چیٹ جی پی ٹی فار ویو کوئیس کی جو پرابلم آئی ہوئی ہے اس کو ظاکرنا سکھاؤں گا دوستو جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتا کہ آپ جب مایکرو سافٹ ایج پہ جاتے ہو مطلب پی سی یا لیپ ٹاپ پہ جا گے سرچ کرتے ہو مایکرو سافٹ ایج کی ایکسٹینشن کے اندر جا کر چیٹ جی پی ٹی فار ویو کوئیس تو وہاں پہ ایکسٹینشن آپ کو نہیں مل رہی ایسی اگر آپ موبائل پہ سرچ کرتے ہو وہاں پہ بھی آپ کو موبائل پہ نہیں ملتی تو دوستو میں نے آل ریڈی جب یہ فری تھی ابھی چونکہ وہ اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ جو ڈیویلپر ہے اس نے اس ایکسٹینشن کو جو ہے وہ پیٹ کر دیا دوستو جب یہ فری تھی میں نے کوئی الیکل کام نہیں کیا کہ جب یہ فری تھی تب کبھی میں نے اس کو آنے ریپی آنٹ جو ہے وہ رکھ لیا تھا اور اب چونکہ میرےہ بلی بل سمیں آپ دوسو کو pروائڈ کا رہا ہوں اپنی ویپ لیٹر کو پر تو جو میں جب میں نے اس کو فری میں وہاں پہ جب یہ فری میں فریم میری بلتی فہاں سے دون لوڈ کرترا کی مشکل آپ کو فری میں اپنی ویپ ویپ پر تو ویس کو پروائیڈ کر رہا ہوں دوستو اگر آپ جو ہے اگر آپ موبائل کے اوپر یوز کرنا جاتے ہو اور آپ کو موبائل کے اوپر جو میں نے طریقہ بتایا تھا اگر اس میں آپ کو اکسٹینشن نہیں مل رہی تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے آپ سمپلی دوستو ہم اپنے موبائل پر جائیں اور اپنے موبائل پر میری اس ویب سیٹ کو لاغن مطلب اوپن کریں اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میری ویڈیو کے دسکرپشن پارٹ پر میری ویب سیٹ کا لنک مل جائے گا آپ نے میری ویڈیو کے اس لنک پر آ جانا ہے لیکن میری ویڈیو کو اپنے اوپن کرنا ہے موبائل پر اگر آپ موبائل پر اپنے اس سکسنشن کو ڈونوڈ کرنا جاتے ہو پھر دوستو اپنے سمپلی کے کرنا جب آپ میری ویڈیو پر آو گے آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اوپر ٹاپ اپشن مل رہا ہے اگر دوستو آپ کو یہ کوڈ دکھائی نہیں دیرہا تو کچھ اس طرح سے ہوگا دیکھنا موبائل کے در یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا آپ کو یہ دیکھیں یہ آپ کو تین بار نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر اگر کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں کوڈیو پر ملتا ہے آپ کو اس طرح ہم آپ کو کوڈیو پر لے جائیں گے جیسے دوستو آپ کوڈیو پر جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں چیٹ جیپی ٹی فار ویو کوئیز پی سی اور لیپ ٹپ یہ آپ کے لئے نہیں ہے موبائل کیوی بروزر کے سب سے پہلے دوستو آپ کو موبائل کے اندر یوز کرنے کے لئے موبائل کے پلے سٹور سے آپ کو کیوی بروزر جو ہے وہ انسٹال کرنا پڑے گا اور اس کے بعد کمپلیٹ گائی لنگ کے لئے آپ یہ ویڈیو کا لنک دیا گیا آپ سمپلی ہماری ویڈیو جو ہے وہ واش کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ گائیٹ کیا گیا آپ یہاں بھی ویڈیو پر کلک کر کے موبائل کے اندر آپ نے چیٹ جیپی ٹی فار ویو کوئیز کو کس طرح سے یوز کرنا ہے وہ کمپلیٹ سیٹ اپ آپ کو سکھایا گیا ہے صرف آپ کی پرابرم اب یہ تھی کہ آپ کو موبائل کے اندر کیوی بروزر کے اندر یہ اکسٹینشن نہیں تھی مل رہی تو اب اکسٹینشن آپ کو یہاں میں نے پروائیڈ کر دی یہ دیکھے لکھا ہوا چیٹ جیپی ٹی فار ویو کوئیز اکسٹینشن فار موبائل آپ سمپلی یہاں بھی ڈاؤنوڈ ہیڈیو پر کلک کریں جیسی اب یہاں بھی کلک کریں گے موبائل کے اندر تو آپ کو کچھ اس طرح پیج بھی لجے گا یہاں بھی جاگے آپ نے سمپلی ڈاؤنوڈ کے بٹن کو پر کلک کر کے یہ اکسٹینشن جو ہے آپ کی لوکل موبائل کی جو ڈریکٹری یا وہاں جاگے سیو جگہ ڈاؤنوڈ فولڈ کے اندر ٹھیک ہے جب وہاں بھی چلا جائے گا باقی سارا جو آگے نیکس سیٹ اپ ہے موبائل کے اندر وہ سارا میں نے اپنی ویڈیو کے اندر سکھایا ہے جس کا یہ لنک آپ کو یہاں پر ویڈیو کے اندر دیا گیا ہے آپ باقی بات کر کے اس کو موبائل میں کمپلیٹ پرسیس کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں لیپ ٹاپ اور پی سی کے یوزر کے لیے اگر دوستو آپ اس اکسٹینشن کو جو ہے وہ اپنے پی سی یا پھر آپ مطلب پرسنل کے ممیوٹر کے اندر یا پھر لیپ ٹاپ کے اندر یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کمپلیٹ سٹیپ بسٹیپ گائیڈ اپ کو کرتا ہوں تو چلیں سب سے پہلے دوستو سب سے پہلے آپ نے چیٹ جیپٹی فارویو کیز پی سی اور لیپ ٹ اگر پر اس میری پوشٹ کو پر کلک کرنا ہے جیسی آپ اس کے اوپر دوستو کلک کرو گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سوڑی دیس سکسن سن ڈاللوڈ اینڈ یوز ان موبائل نہیں یہاں پہ میں نہیں گلتی سے یہاں پہ آنا ہے لیپ ٹاپ اور پی سی اور یہاں پہ جو ہم بروزر یوز کریں گے دوستو اس کا نام ہے مائکرو سافٹ ایج ٹھیک ہے مائکرو سافٹ ایج دوستو آپ نے جو اس کو لیٹس وڑی ہے اس کو ڈاللوڈ اور انسٹال کر لینا ہے کیسے اپنی ویڈیو کو پروائیٹ کر دوں گا سیمپلی آپ اس لنک پر جا کر ڈسکرپشن میں جائیں اس لنک پر کلک کریں اور سیمپلی وہاں پہ آپ کو ڈریکلی ڈاللوڈ کا اپنی سیمپلی بروزر کو مائکرو سافٹ ایج بروزر کو ڈاللوڈ اور انسٹال کر لینا ہے جب دوستو آپ ڈاللوڈ اور انسٹال کر لیں گے اس کے بعد سیمپلی آپ کو چاہیے ایکسٹینشن تو ایکسٹینشن کرنے کے لیے آپ یہاں پہ پوسٹ پہ آئیں اور یہاں پ دیکھا ہوا ہے دوستو چیئی پیٹی فار ویڈیو کوئی ایکسٹینشن یوز فار پی سی اور لیپ ٹاپ ڈاللوڈ ہے آپ سیمپلی یہاں پہ ڈاللوڈ ہے ایک اوپر دوسو کلک کریں گے جیسی اب یہاں پہ ڈاللوڈ ہے ایک اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے سیٹ اپ آئے گا آپ کو سیمپلی یہاں پہ اوپر دیکھیں ڈاللوڈ کا ایک آئیکن دکھائی دے رہا ہے آپ نے سمپلی دوسو اس کو اوپر ک دوسرے سٹیپ آپ نے یہ کیا کہ آپ میری ویب سٹ پر آنے کے بعد یہاں پہ یہ جو میں فار ویو کوئیز جو اپلیکشن نے اس کو ڈاللوڈ کیا پی سی اور لیپ ٹاپ کے لیے یہاں سے آپ نے ڈاللوڈ کے اوپر جا کر ٹھیک ہے تو آپ کی یہ ڈاللوڈ فولڈر میں چلے گی دو سٹیپ ہوگی تیسر سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ ڈاللوڈ فولڈر میں جائیں گے تو ڈاللوڈ فولڈر کے اندر آپ کی جو اکسٹینشن ہے وہ ڈاللوڈ ہونے کے بعد ک کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے دوسروں کیا کرنا ہے اس کو پر اس طرح سے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں ملے گا اکسٹریکٹو ویو کوئیز ایپ اگر دوسروں کو یہ نہیں ملتا تو آپ اس کامل پر آپ بس اکسٹریکٹر نہیں ہے اسی فائل کو اکسٹریکٹر کرنے والا جو سوفٹریر وہ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ سمپلی گوگل پر جائیں اور وہاں جا کے لیکھیں سیمن انزپ سیمن انزپ یا زیپ جو بھی اس کا نام ہے سوفٹریر کا اس کو آپ � ویڈیو کو ڈیسکرپشن پار میں پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے آپ سیمپلی سوفٹریر کو ڈونر جو آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو بھی یہ کسی بھی زیپ فائل کو انزپ کرنے والی جو آپشن ہیں ایکسٹریکٹ فائل ایکسٹریکٹ ویو کوئیز ایپ یہاں پہ آپشن مل جائیں گی سمجھ گی بات کی تو یہاں بھی دیکھیں میں نے اپنی فائل کو جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر دیا ہے ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد دوسروں اگر آپ اس کو اپن کرتے ہو تو یہ دیکھو یہاں ب آپ کو کچھ اس طرح یہ سارے فولڈر جو ہیں وہ مل جائیں گے سمجھ گی بات کی اب دوسرے جب آپ اتنا کر لوگے اس کے بعد آپ نے مائکوشفٹ ایج بروزر کو اپن کرنا ہے اب اس میں کیسے اوکشنجن آپ نے لے کے آنے ہیں وہ بتاتا ہوں جب دوسرے آپ اس کو انزپ کر لوگے اس طرح سے تو انزپ کرنے کے بعد اب یہ جو زیپ والی فائل اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف انزپ والی کی ضرورت ہے اب آپ نے آجانا ہے مائکوشفٹ ایج پہ یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ اوپر آپ کو ٹاپ پہ ت تین ڈاٹس دکھائی دی رہے ہیں آپ نے دوسرے ان تین ڈاٹس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کوئی اپشن ملے گا اکسٹینشن کا آپ نے دوسرے اکسٹینشن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے دوسرے آپ اکسٹینشن کے اوپر کلک کرو گے تو اگر آپ نے پہلے سے کوئی اکسٹینشن اگر مائکوشفٹ ایج کے دارے انسٹال کی ہوئی ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پاپ بوکس اوپر ہو جگا ٹھیک ہے لیکن اگر دوسرے آپ نے کوئی بھی ا اپنے پاپوشن کو ڈونلوڈ یا انسٹال نہیں ابھی تک کی ہوئی جیسی آپ یہاں پہ تین ڈاٹس پہ کلک کرنے کے بعد اکسٹینشن کے اوپر کلک کرو گے تو یہاں کو فورل سے اکسٹینشن والے پیج پہ لے جگا کہاں لے جگا اکسٹینشن والے پیج پہ لیکن اگر آپ نے پہلے سے کوئی اکسٹینشن انسٹال کی ہوگی تو آپ کو اس طرح کا پاپ بوکس آجے گا یہاں پہ آپ کو ایک اپسٹینشن ملے گا مینایج اکسٹینشن کے نام سے آپ نے س ٹھیک ہے تو اگر پہلے سے کوئی اکسٹین ڈاللوڈ کی ہوگی تو سمپل آپ کو ڈریکٹ اس فولڈ رسوری نہیں کی ہوگی تو فون سے اس فولڈ اس پیج پہ لے آئے گا اور اگر کی ہوگی تو پھر وہ جو طریقہ بتایا ہے سمپلی یہاں پہ پاپ بوکس اپنے جگہ اس طرح کا اور یہاں پہ آپ ملے گا مینج اکسٹینشن کا آپ نے سمپلی مینج اکسٹینشن کا جیسے کلک کریں گے تو آپ کو یہ پیج پہ لے آئے گا جب دوستو آپ اس پیج پہ آ جو گے آنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو ایک اپشن ملے لیفٹ سائٹ پہ ڈیویلپر موڈ کا آپ نے یہ ڈیویلپر موڈ جو ہے آف ہوتا ہے آپ نے سمپلی اس کو آن کر دینا جیسے دوستو آپ اس ڈیویلپر موڈ کو آن کریں گے آن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اوپر دیکھیں تین اپشن ملنا شروع ہو گئے ہیں لوڈ انپیک پیک اکسٹینشن اور اپ ڈیویلپ کے نام سے آپ کو یہاں پہ ایک اپشن دکھائی دے رہا ہے لوڈ انپیک کے نام سے دوستو آپ نے سمپلی لوڈ انپیک کے اوپر کلک کرنا جیسے دوستو آپ لوڈ انپیک کے اوپر کلک کریں گے دن اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا آپ کا وہ فائل کہاں پڑی ہوئی ہے زیپ فائل رہا ہے ہے تو میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا بھی آپ نے وہ میری فائل مرے میری ویب سیٹ سے وہ آپ نے یہاں پہ پہلے فولڈ کے اندر اس کو اکسٹرکٹ ہیا تھا میں نے میں نے پچھر فولڈ کے اندر کیا تھا یہ دیکھیں یہ پڑی ہوئی ہے تو اس کو لیکن ایکسٹرکٹ آئا 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 zip کو ان اکسٹرکٹ کر دی جیگا پہلے ٹھیک ہے تو جب آپ اسے اکسٹرکٹ کرلیں گے کچھ اس طرح کا فولڈر آپ کو ملے گا آپ نے اس فولڈر کو ایک دفعہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ select فولڈر کے پر کلک کرنا ہے اس لئے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کی جو فائل ہے وہ یہاں پہ دیکھیں آ چکی ہے کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ یہ سامنے بات کو تو اس طرح ٹھیک ہے جناب تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اوکے تو ابھی میرے پاس دوستو یہ ہے پہلے سے اویلیبل تھی میں نے صرف آپ کو طریقہ بتایا کہ اس کو آپ نے کس طرح سے اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ مائکروسافٹ ایجگر پر جب دوستو مائکروسافٹ ایجگر پر آپ اس کو لوڈ ایجگر پر جاگر اپنا فولڈ جو میں نے بتایا ہے اس کو سیلیکٹ کر لوگے جو میرا آپ نے ڈونڈ کیا تھا تو اس کو جب آپ سیلیکٹ کر لوگے سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو سیمپلی یہ دیکھیں آپ کے باس یہاں پہ آ چکی ہوگئی ایکسٹینشن ٹھیک ہے میرے پاس یہ دیکھیں آ چکی ہے میں اس کو سیمپلی فلحال کے لیے یہاں سے ریموف کے پر کلک کر کے ریموف کر رہیتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ آل ایڈی آویلیبل ہے اس لیے میں اس کو دوبارہ سے انسٹال نہیں کروں گا دو دفعہ تو یہ دوستو کمپلیٹ سیٹ اپ تھا اب آپ مزز جائیں اور یہاں پہ جائیں اب آپ نے دو کام کرنے ہیں دبستو جو آپ کے واپ پلک شوٹ یوں پائös پاسپیوٹ کے نام اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا آپ کو اپن کرنا ہے میں آپ کو ایڈی پاسپیٹ Busپیکیس اوپن کر سکتا ہو MART لے جی آپ کو سالScript ساخت کو مل رہی ہے جن لوگوں کو extension نہیں تھی مل رہی ان کو میں نے موبائل کی extension بھی پروائیڈ کر دی اپنی ویب سیٹ کے اوپر ان کو میں نے پی سی اور لیپ لپ کی extension بھی پروائیڈ کر دی ہے امید کہتا ہوں اب آپ کو جو ہے کسی طرح کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی ٹھانکی سو میٹلن گائز ٹیک کیئر اللہ حافظ